الحمدللہ کی وقفا و السلام عنہ اعجابی لین اصطفا اما بعد یہ سنرہ کا عرافتہ تیسرہ اور چوتر رمو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ رکھول عزت نے جو سیر کے ساتھ جنٹک فرمایا کہ اللہ رکھول عزت نے آدم علیہ السلام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جو سجدہ کرنے کا حکم دیئے تک نمہ کے تمام فرشتوں تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے شیطان کے وہ سجدہ نہ کر سکا اور اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رانتے درگا ہوا پھر اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور جنت سے نکلوانے کا سبب بنا اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر فرمائی کہ جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو ان کا طرز عمل یہ تھا کہ فیل فور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے اس پر معافی کے طلبگار ہوئے اپنی غلطی کا اقرار کیا جبکہ اس کے مقابلے میں شیطان ابلیس کا طرز عمل یہ تھا کہ اس نے اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے بجائے اس کے اوپر حجت بازی کرنا شروع کر دی ریزننگ دینا شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ راندہ درگاہ ہوا پھر ایک اور بات یہ کہ آدم علیہ السلام کوش ابلیس نے شیطان میں بہتانے کی جو کوشش کی اس میں دو طریقے کار تھے دو کام تھے ایک تو یہ کہ ان کے پیٹ میں وہ چیز ڈالنے کی کوشش کی جس کو اللہ نے منع کیا تھا حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کی اور دوسری بات کہ ان کے جسم سے کپڑے اتروانے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے بات بدلا دی کہ یہ شیطان تمہارے آباؤ اجداد میں جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کا دشمن تھا ان کے ساتھ بھی اس نے دشمن ہی کی تھی اور یہی دو ایجنڈے تھے ایک یہ کہ حرام لقمہ کسی طرح سے چلا جائے اور دوسرا عوریانی اور فہاشی کو ان کے اندر عوریانی اور فہاشی کا اٹیک ہو جائے یہی اس کا طرز عمل ہے اور وہ بنی آدم کو انہی دو بنیادوں کے اوپر انہی دو نکاتی ایجنڈے کے اوپر بہکاتا رہے گا اور وہ بنی آدم کو کبھی عوریانی فہاشی اور برہنی کی طرف لے کے جائے گا اور دوسرا اس کا عمل یہ ہوگا کہ وہ حرام لقمہ کو تمہارے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اسی اصول کی بنیاد پر اس کی اور تمہاری اس دنیا کے اندر جنگ ہے اور اس اصول کے مطابق تم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور اسی جنگ کے اندر کامیاب ہو کے میرے پاس لوٹنا ہے اور پھر شیطان نے اسی طریقے سے قریش مکہ کو کیسے بہکایا اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرما دیا کہ انہوں نے اپنے اوپر بعض حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا اور اسی طریقے سے ان کے کپڑے اتروا دیئے برہنہ بیت اللہ کا تواف کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور اس پر ستم زرفی یہ کہ کہنے یہ لگے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جس حکم پر ہمارے اباؤ اجداد عمل کیا کرتے تھے ہم بھی اسی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے بات بتلا دی کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا یہ تو شیطانی حد کنڈا ہے شیطان چاہتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کہا اس کو تمہارے لئے حلال کروا دے اور جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے اس کو تمہارے لئے حرام کروا دے یہ شیطان کا پرانا اٹیک ہے پرانا اس کا طرز عمل ہے لہذا تم اس بات ان باتوں کے اندر نہ آنا اور یہ بات کوئی نئی نئی جو ہم تمہیں بتلا رہے ہیں بلکہ یہ بات جب ہم نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا اس وقت پر یہ بات ہم نے بتلا دی تھی یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام کی اولاد اے بنی آدم اما یتینکم رسول منکم جب تمہارے پاس آئیں گے کئی رسول منکم خود تمہیں میں سے یعنی وہ رسول بھی تمہاری طرح کے انسان ہوں گے تمہاری طرح کے انسانوں کے اندر سے انسانوں میں سے میں جب رسولوں کو بھیجوں گا یا قصون علیکم آیاتی وہ آ کر تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تو یاد رکھنا فَمَانِتْتَقَى وَأَسْلَحَةً جو کوئی شخص بھی تقوی اختیار کر لے گا وَأَسْلَحَةً اور اپنی اصلاح کر لے گا دو کام بدلائے پہلا کام فَمَانِتْتَقَى تقوی اختیار کرے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھا لے اصلاح شروع جائے گی تو جب یہ دو کام کرو گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ایسے لوگوں پر میری جانب سے انعام یہ ہوگا کہ ان کو نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا مفسرین نے یہاں پہ اس کی دو تفسیر لکھی ایک تفسیر تو یہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان کے لیے دنیا میں کسی قسم کا خوف نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا یعنی دنیا سے سیدھا جنت کے اندر جائیں گے اور دوسری تفسیر یہ فرمائی کہ خوف سے مراد کہ انسان کو باہر کی کسی چیز کا ڈر لگا ہو مثال کے طور پر دشمن کا خوف ہے سانت کے کارٹنے کا خوف ہے بچھو کے کارٹنے کا خوف ہے دشمن کے حملے کا خوف ہے یہ سب کے سب خوف کہلاتے ہیں اور حضن وہ غم ہے جو انسان کو اندر ہی اندر گھولتا رہتا ہے مثال کے طور پر ایک بندے کی اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو نافرمان اولاد کی وجہ سے باپ دن بدن اس کے غم کے اندر گھولتا رہتا ہے دن بدن وہ پریشان ہوتا رہتا ہے تو یہ اندر کا غم ہے تو نہ تو تمہیں اندر کا کوئی غم حاصل ہوگا اور نہ باہر کا کوئی خوف ہوگا اللہ رب العزت تمہیں امن عطا فرما دیں گے سلامتی عطا فرما دیں گے اور اندر کے غموں سے بھی چھٹکارہ عطا فرما دیں گے شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور نیک عمال کرنا شروع کر دو یہ جو خوف اور حضن ہیں آج یہی دو بیماریاں آج معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جس کو کہا جاتا ہے ڈپریشن اور انزائیٹی اگر غور کیا جائے تو ڈپریشن اور انزائیٹی کے اندر یہی دو الفاظ ہیں جو اس کے عربی کے اندر ترجمہ بنتے ہیں خوف اور حضن قرآن کریم بتلا رہا ہے اگر تمہارے اندر ڈپریشن ہے اگر تمہارے اندر انزائیٹی پائی جا رہی ہے قرآن کریم کا اصول یہ ہے دو نکاتی ایجنڈا ہے جو تمہیں بتلا دیا دو آپشنز بتا دیئے دو کام کرنے کے بتلا دیئے کہ دو کام کر لو تقوی اختیار کر لو اللہ سے ڈرنا شروع کر دو اور نیک عمال کرنا شروع کر دو یہ ڈپریشن اور انزائیٹی کچھ کو اللہ رب العزت جڑ سے خاتمہ فرما دیں گے واللدین اکذبوا بی آیاتنا یہ تو ان لوگوں کے لئے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں اور نیک عمال کر رہے ہیں اور جو ایسا نہیں کر رہے واللدین اکذبوا بی آیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور ان سے تکبر کر کے دور ہو جاتے ہیں اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے اندر ہوں گے ہم فیہا خالدون جہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ دو گروہ اللہ نے بتلا دئیے ایک گروہ وہ جو اللہ پر ایمان لائے گا تقوی اختیار کرے گا نیک عمال کرے گا ان کا حال بھی بتلا دیا اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے یا اللہ پر ایمان لے آئے لیکن اللہ کے حکموں کو تکبر کی بنیان پہ جھٹلا رہے ہیں قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کی جگہ جہنم کے سوا کوئی دوسری نہیں ہے اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ دو مسئلے سمجھنے کے ہیں ایک مسئلہ تو یہ کہ قرآن کریم میں جب یہ بات آئی کہ اے بنی آدم اما یقتینکم رسول منکم کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول میری جانب سے آئے یہاں سے اس آیت مبارکہ سے ایک باطل استدلال قادیانیوں کے گروہ نے کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ بات سمجھا رہا ہے اما یقتینکم رسول منکم جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس آ جائے عمومی بات کہیے کوئی ایسا نہیں کہا کہ کسی خاص وقت میں کوئی رسول آئے گا بلکہ عمومی بات فرما دی کہ اما یقتینکم رسول منکم جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو اس رسول کی بات ماننی ہے پہلے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی بات مانی گئی آج نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک رسول آ گیا اب اس کی بات بھی مانی جائے گی خود قرآن کریم کہہ رہا ہے علماء نے اس کا جواب دیا اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینے چاہیے قرآن کریم سے یہ بات خود ثابت ہے قرآن خود سمجھا رہا ہے یہ بات کہ اگر تم صرف قرآن کریم کو بغیر احادیث رسول کے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یہ قرآن تمہارے لئے گمراہی کی طرف جانے کا ذریعہ بن جائے گا جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے یہ قرآن کریم ہدایت اس کے لئے ہے جو اس قرآن کریم کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھے گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھے گا حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزب نے حکم دیا یہ حکم آج نہیں دیا یہ حکم اس وقت میں دیا جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تھا اس وقت میں بتایا کہ اب پہ در پہ کئی پیغمبر دنیا کے اندر آئیں گے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ہاں میرے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہوگا فرمایا صدقون فی امتی سلاسون کذابون میری امت کے اندر میرے بعد تیس جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیں گے تو مطلب واضح سمجھ میں آئے گا اور اگر قرآن کریم کو حدیث مبارکہ سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو آیت سمجھ میں نہیں آئی گی اس لئے کہ خود قرآن کریم نے بات کہی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کا بھی کہنا مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا بھی مانو اللہ کا کہنا مانا قرآن کہلاتا ہے اللہ کے رسول کا کہنا ماننا یہ اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ کہلاتی ہیں قرآن کریم کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دعا کے اطا فرمائی ہے اور آنکھ کا کام دیکھنا ہے بینائی ہے اس کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن کب دیکھا جا سکتا ہے جب اس آنکھ کے ساتھ ایک دوسری روشنی موجود ہوگی آنکھ کی روشنی آنکھ کی بینائی اس وقت پہ فائدہ مند ہوگی جب دنیا میں روشنی موجود ہوگی اگر سورج نہیں نکلاوا بلک نہیں جل رہے گھپ اندیرہ ہے تو آنکھ کی بینائی فائدہ نہیں دے گی آنکھ کی بینائی کا فائدہ اس وقت ہوگا جب اس کو دوسری روشنی کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا بین ہی اسی طریقے سے قرآن کریم یہ دل کی آنکھ ہے اور دل کی آنکھ کے ذریعے سے دل کیا حق اور باطل کو سمجھا جا سکتا ہے جب احادیث مبارکہ کا سورج دلو ہوگا احادیث مبارکہ کے سورج کی روشنی پڑے گی تو اس وقت پر تمام کے تمام چیزیں واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں گی دوسری بات قرآن کریم کہتا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور تَكْبُرْ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سمجھا دیئے بات کہ دیکھو تکبر کس کو کہتے ہیں صحابہ نے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر بندہ پھر تو جہنم میں جائے گا اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بنا سوار کے رکھے خوبصورت نظر آئے ہر بندے کی چاہت ہے تو ہم میں سے تو ہر بندہ ہلاک ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے بال بنا لینا اچھے کپڑے پہن لینا خوشبو لگا لینا اچھے سے تیار ہونا یہ تکبر نہیں کہلاتا بلکہ تکبر حقیقتاً یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا اور حق کو حق سمجھنے کے باوجود ٹھکرا دینا یہ تکبر کہلاتا ہے حق کو انسان جانتا ہے کہ حق ہے سچ کو سمجھتا ہے کہ سچ یہ ہے مگر سچ سمجھنے کے باوجود اس سے انکار کر رہا ہے تو یہی تکبر ہے لہٰذا لوگوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیں اور حق کو حق سمجھنے کے باوجود ٹھکرانا چھوڑ دیں تو تکبر انسان کے اندر سے ختم ہو جائے گا لہذا فرما دیا جو لوگ بھی ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر اختیار کرتے ہیں اولائکہ اصحاب النار یہ جہنم والے لوگ ہیں ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب یہ دو گروہ کا عزمانی تصور بتلا دیا کہ ایمان لے آوگے تو یہ ملے گا ایمان نہیں لاؤگے تو یہ ملے گا اب ان کی تفصیل کیا ہے ان کے حالات کیا ہوں گے ان کی تفصیل کو اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں پہلے وہ افراد کے جو ایمان لے کر نہیں آئے ان کا ذکر فرما دیا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِعَایَاتِ بَلَا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے مِمْ مَنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یسے قریش مکہ نے اللہ پر جھوٹ باندھیا کہ تم جو یہ برہنہ تواف کر رہے ہو کپڑے اتار کے تواف کر رہے ہو بیت اللہ کا تو اس تواف کے کرنے پر جب تم سے پوچھا جاتا ہے بھئی کیوں کرنے ہو ایسا کام تو آگے سے کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا حکم تو ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے کہا کرتے تھے قَالُوا وَجَدْنَا عَلِيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَارَنَا بِهَا ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور ان کو اس بات کا حکم تو اللہ رب العزت نے دیا تھا تو یہاں پر یہ بات اللہ رب العزت فرمارا ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کا الزام باندھ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے مِمَّنِ افْتَرَا عَرَاللَّهِ قَدِبًا جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہو اَوْ قَدَّبَ بِعَيَاتِ یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہو اَوْ لَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب میں سے لوہ مخفوظ میں لکھا ہوا پورا پورا حصہ پہنچے گا یعنی لوہ مخفوظ میں ان کی جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ عمر ان کی مکمل ہوگی جو لوہ مخفوظ میں ان کے لئے رزق لکھا ہوا ہے وہ رزق ان کو مقررہ رزق پہنچ کے رائے گا یعنی یہاں پر یہ بات بتلا دی اس رزق کی تقسیم میں مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو رزق زیادہ ملے گا کافر کو رزق تھوڑا ملے گا نہیں دنیا کا اصول یہ ہے کہ یہاں پر کافر اور مسلمان دونوں کے لئے جو رزق مقرر ہے وہ رزق اس کو ملے گا اور اس میں دنیا کا اصول لاغو ہے مسلمان محنت کریں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے کفار محنت کریں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے جس نے محنت کی اس کو اس کا پھل ملے گا رزق مل جائے گا اس کو دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کفر اختیار کرنے کی وجہ سے رزق میں تنگی کر دی جائے گی یا عمر میں تنگی کر دی جائے گی ایسا نہیں ہے یہاں سے مسلمانوں کوئی بات بتلا دی کہ اگر کفار کسی موقع کے اوپر تمہیں نظر آئے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر اسٹیٹس کے اوپر ہیں ہم سے زیادہ زیادہ مال دولت والے ہیں ہم سے زیادہ مالدار لوگ ہیں ہم سے زیادہ اچھی سیٹلمنٹ کے اوپر ہیں تو اس سے دھوکہ نہ کھا جانا جیسے خریش مکہ یہ بات کہتے تھے کہ ہاں اگر اللہ رب العزت ہم سے یہ برہنہ تواف کرنے سے راضی نہیں ہیں اور اللہ رب العزت اس کو منع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی کیوں دے رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے جواب دے دیا کہ نہیں یہ روزی کا معاملہ الگ ہے دنیا کے اندر رز مؤمن کو بھی ملے گا کافر کو بھی ملے گا سب کو اللہ رز قطاع فرمائیں گے حقیر سے کیڑے کو بھی اللہ رب العزت رز پہنچائیں گے اس لیے کہ رز کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے ساری کی ساری مخلوق کو وَمَا مِن دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا دنیا میں جو کوئی چوپائے ہے اللہ اس کا رز اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اللہ اس کا رز اس کو پہنچا کے رہیں گے تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کا مال ان کا رز ان کا اسٹیٹس تمہیں دھوکے میں ڈال دے نہیں نہیں اللہ رب العزت کی رزا اور ناراضگی کا اسٹیٹس اللہ رب العزت کی رزا اور ناراضگی کا تھرمامیٹر حقیقتاً رز اور مال نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی رزا اور اللہ رب العزت کی ناراضی کا تھرمامیٹر ایمان ہے ایمان ہے تو اللہ رازی ہے ایمان نہیں تو اللہ رب العزت کی رزا تمہارے ساتھ نہیں ہے لہٰذا اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں یَنَا لُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنِ الْكِتَابِ کہ ان کو لوہ محفوظ میں مقرر کردہ رزق ان کو پہنچے گا لیکن حَتَّى اِذَا جَاعَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آ جائیں گے يَتَوَفَّوْنَهُمْ ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے قَالُو تو اس وقت پہ یہ بات کہیں گے مفسری نے بات رکھی کہ ہر انسان کی جو روح قبض کی جاتی ہے تو روح قبض کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انیس فرشتوں کی ایک جماعت تیار کی ہے ہر انسان کے پاس انیس فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے ایک ان کا سربراہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے روح کو قبض کرتا ہے اور اٹھارہ فرشتے اس کی معاونت کے لیے پیچھے موجود ہوا کرتے ہیں اب اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کا حال کیا ہے اور برا ہے تو اس کا حال کیا ہے وہ آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں بارال جب یہ فرشتے آتے ہیں قولو تو یہ کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جس کسی کو تم پکارتے تھے کہاں ہے وہ لاؤ اس کو ساتھ اس کو ہمارے پاس لیاؤ آج ہم تمہارے روح قبض کر رہے ہیں تم نے اللہ کے سوا جس کسی کو حاجت روا سمجھا تھا اللہ کے سوا جس کسی کو مشکل کشاہ سمجھا تھا لے آؤ اس کو آج وہ آکے تمہاری مدد کرے اور تمہیں اس مصیبت سے نکالے اور اگر کوئی نہیں نکال سکتا تو یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں اگر حاجت روا مشکل رشاہ مشکل کشاہ فریاد رس اگر کوئی ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے لہٰذا اینما کنتم تدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جس کسی کو تم پکارتے ہو وہ کان ہیں قولو اس وقت پہ یہ لوگ اقرار کریں گے کہیں گے با ظلو عنا وہ تو ہم سے غائب ہو گئے وہ تو دور چلے گا ہم سے وَشَهِدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور یہ لوگ اس وقت پر اپنے خلاف قواہی دیں گے کہ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کہ واقعی ہم تو کافر لوگ ہیں ہم نے تو ایمان کو جھٹلا دیا اس وقت پر ایمان کے جھٹلانے کا اقرار کرنا کوئی ان کو کام نہیں آئے گا بلکہ قَالَدْ خُلُوفِ اُمَمٍ اللہ رب العزت یہ بات فرمائیں گے اُدْ خُلُوفِ اُمَمٍ ان گروہوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِنَّا جو جنات اور انسان میں سے جو گروہ تم سے پہلے جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہیں یعنی کچھ گروہ جہنم کے اندر پہلے داخل ہو چکے ہوں گے ان کو کہا جائے گا تم بھی انہیں کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس لئے کہ تم بھی اپنے گناہ کا اپنے جرم کے اقرار کر چکے ہو اور اقراری مجرم کے اوپر کسی قسم کی مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا تم بھی وہاں داخل ہو جاؤ البتہ جب وہاں داخل ہوں گے قُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَانَتْ اُخْتَحَا جب کبھی بھی ایک گروہ جہنم کے اندر داخل ہوگا تو وہ اپنے سے پہلے موجود گروہوں کے اوپر لانت کرے گا لانت ملامت کرے گا یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک گروہ جہنم کے اندر جائے اور وہ دیکھے کہ ان سے پہلے کئی بہت سارے گروہ وہاں پہ موجود ہیں تو ان کے ساتھ اظہاریں ہمدردی کرنی چاہیے کہ اوہ بھائی آپ اتنے عرصے سے عذاب میں ہم تو ابھی ابھی پہنچیں لیکن وہاں پر ایک عذاب تو جہنم کی آگ کا ملے گا اور اس کے اوپر سے دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ کوئی ایک شخص بھی دوسرے کے ساتھ اظہاریں ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ ہر بندہ اس بات کی ایکسپیکٹیشن لے کے بیٹھا ہوگا یہ امید لے کے بیٹھا ہوگا کہ کاش کوئی آ کے ہمیں دلاسہ دے دے کاش کوئی آ کے ہمارا حوصلہ بڑھا دے ہر آنے والا شخص حوصلہ بڑھانے کے بجائے حوصلہ شکن ثابت ہوگا ان کے حوصلہ کو توڑنے والا ثابت ہوگا اور ہر آنے والا ان کی تکلیف میں باتوں کے ذریعے سے اضافہ کرنے والا ہوگا دوسری بات کہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ افراد جو کسی بھی گروہ کے لیڈر کہلاتے ہیں باطل فرقوں کے لیڈر کہلاتے ہیں کفار کے بڑے کہلاتے ہیں وہ تمام افراد تو جہنم میں پہلے داخل ہو چکے ہوں گے اور ان کی ابتدا کرنے والے ان کے پیچھے چلنے والے بعد میں داخل ہوں گے تو جب یہ لوگ داخل ہوں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا میں ہم جن کو اپنا مقتدا سمجھتے تھے اپنا بڑا سمجھتے تھے وہ تو ہم سے پہلے جہنم کے اندر داخل ہیں تو ان پہ لانت ملامت کریں گے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئے ہمیں بھی گمراہی کے اندر ڈال دیا اور وہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں تمہاری غلطی ہے تم نے ہمیں اتنا سر پہ چڑھا لیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم بھی جہنم کے اندر آئے اور تم بھی جہنم کے اندر آئے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر لانت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ سب کے سب جب وہاں پر اکھٹیں ہو جائیں گے داخل ہو جائیں گے سب کے سب تو بعد میں داخل ہونے والے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں یہ بات کہیں گے ربنا ہاؤلائی اظلونا اے لئیو ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا فَآتِهِمْ عَذَابًا زِعْفًا مِنَ النَّارِ اے لئے انہیں آگ کا جہنم کا دگنا عذاب دے دیجئے ان کے عذاب کو ہمارے عذاب کے مقابلے میں ڈبل کر دیجئے ملٹیپلائے کر دیجئے اللہ رب العزت کی جانب سے جواب ہوگا قَالَ اللہ رب العزت فرمائیں گے لِكُلِّنْ زِعْفُنْ ہر کسی کے لئے عذاب دگنا ہو رہا ہے یعنی جہنم کے عذاب کا یہ خاصہ ہے کہ آنے والے شخص کا جو عذاب ہے وہ ہر لمحے ڈبل ہوتا جائے گا آئیستہ آئیستہ بڑھتا جائے گا وہ عذاب تو جس عذاب کے اندر تم سے پہلے والے آج گرفتان ہیں تمہارا عذاب بھی وہاں تک پہنچے گا جب تم اس عذاب کی سیویارٹی پہ پہنچو گے اس حد تک پہنچو گے تو ان کا عذاب اس سے مزید آگے بڑھ چکا ہوگا جب تم اس عذاب پہ پہنچو گے تو ان کا عذاب اس سے بھی ڈبل ہو چکا ہوگا تو ہر کسی کے لئے عذاب دگنا ہونا ہے لیکن تم جانتے نہیں یہ بات اس لئے کہ ابھی ابھی تو جانب کے اندر آیا ہو تھوڑے وقت میں پتا چل جائے گا یہ تو پہلے بعد والوں نے پہلے والوں کے بات کے لئے کہا تھا کہ اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کر دیجئے جو پہلے سے جہنم میں داخل تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو بعد میں جہنم میں داخل ہوئے تم کو ہمارے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا عذاب دگنا ہے تو تمہیں اتنی عذاب ملتا رہے گا جتنا بھی مل رہے جو کام تم دنیا میں کر کے آئے ہو اس کی وجہ سے اس عذاب کو اب چکتے رہا یہ ساری تفصیل اللہ رب العزت نے فرمائی کہ یہ تمام کا تمام ان لوگوں کا حال ہوگا اور پھر اگلی بات جو لوگ ہماری آیتوں کو دنیا میں جھٹلاتے ہیں اور اس سے تکبر اختیار کرتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السمہ ان کے لئے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکت کی تشریف فرمائی اور مصطد احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی کسی شخص کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو اٹھارہ فرشتے ایک لیڈر کے ساتھ آسمان دنیا سے اترتے ہیں اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو جنت سے ایک خوشبودار قسم کا ایک کپڑے کو لے کے آتے ہیں اور اگر برا آدمی ہوتا ہے تو جہانم سے ایک بدبودار قسم کا ٹاٹ اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے روح کو قبض کر کے نیک آدمی ہے تو اس خوشبو والے جنت کے اس کپڑے کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد فرشتے ایک ایک کر کے آسمانوں کے اوپر چڑھنا شروع ہوتے ہیں پہلے آسمان پہ چڑھتے ہیں پہ دوسرے پہ چڑھتے ہیں پہ تیسرے پہ چڑھتے ہیں اس طریقے سے ساتوں آسمانوں کو چڑھنے کے بعد آخیر میں ایک جگہ ہے جس کو علیین کہتے ہیں تیسوے پارے میں اس کا تفصیل سے واقعہ موجود ہے سورہ متفیفین کے اندر اس علیین کے مقام پہ جاتے ہیں اور اس جگہ پہ لے جا کر نیکوں کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے اور اگر برا آدمی ہوتا ہے تو جہنم کا بدبودار قسم کا ٹاٹ کا کپڑا لے کے آتے ہیں اور یہی اٹھارہ فرشتے اپنے لیڈر کے ساتھ آتے ہیں سختی سے کھیجتے میں اس کی روح کو نکالتے ہیں اور روح کو نکالنے کے بعد اس بدبودار ٹاٹ شدہ کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں پہلے اس آسمان پہ اور اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر جو گیٹ کی پر وہاں کے جو چوکیدار فرشتے ہوتے ہیں وہ اس روح کو اندر آنے نہیں دیتے بلکہ اس روح کو وہی سے اٹھا کے پٹک دیا کرتے ہیں اور وہ روح ساتوں زمینوں کو چیرتے میں نیچے چلے جاتی ہے سات زمین نیچے ایک جگہ ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے قرآن کریم میں تیس میں بارے میں اس کا بھی ذکر سورہ متففین میں موجود ہے کہ اس سجین کے مقام پر جتنے بھی برے لوگ ہیں نیک جو ایمان لے کے نہیں آئے یا ایمان لانے کے بعد نیک عمال نہیں کرتے رہے ان کی تمام کی روحوں کو اللہ رب العزت نے ماں رکھا ہے تو فرمایا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے جب آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلے تو جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے پھر قرآن کریم ایک مثال دیتا ہے تم جنت میں ان کو زبردستی داخل کرنا چاہتے ہو یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے یعنی جیسے سوئی کا جو چھوٹا سا ناکہ ہوتا ہے جس کے اندر سے دھاگے کو پیرویا جاتا ہے دھاگے کو ڈالا جاتا ہے اس سے اگر اونٹ نکل سکتا ہے تو یہ لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اگر اس پتلے سے سراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا تو یہ لوگ بھی کبھی جنت کے اندر داخل ہوئی نہیں سکتے یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے اسی طریقے سے ہم مجرموں کون کا بدلہ دیتے ہیں لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِحَادٌ ان کے لئے جہنم کے اندر بچھونا ہوگا وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش اور ان کے اوپر اڑنا ہوگا یعنی جہنم کے اندر ان کو جب وہاں پہ رہیں گے اور عذاب کے اندر ہوں گے اس عذاب میں رہتے بھی ایک وقت آئے گا کہ تھک جائیں گے جب تھک جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا بھئی تمہارے لئے بستر کا انتظام کر دیا جاتا ہے سو جاؤ لہذا جب بستر بچھایا جائے گا تو بستر جو بچھایا جائے گا وہ بستر بھی آگ کا ہوگا اور جب اس آگ کے اوپر ان کو لٹایا جائے گا تو اب انسان دنیا میں بھی بستر پہ لیٹنے کے بعد اوپر سے لحاف اڑ لیتا ہے گرمیوں سردیوں کے اندر یا اگر گرمی ہو تو پتری کوئی چادر اڑ لیتا ہے کہ مچھر نہ کاتے تو اوپر سے بھی کوئی چیز اڑی جاتی ہے تو اڑنے کے لئے جو اڑنی ہوگی جو بلینکٹ ہوگی جو چادر ہوگی وہ چادر بھی آگ کی بنیوی ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی اوپر بھی آگ ہوگی اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں یہ ساری تفصیل بیان فرما دی کہ جہنم کا حال یہ ہوگا اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کا حال کیا ہوگا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے اس سے پہلے بھی یہ بات سے ایک کو مرتبہ گزر چکی ہے جہاں کہیں اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا ذکر فرمایا تو ساتھ نے بتلا دیا ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے اگرچہ ایمان لانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ آمنو وعملو صالحات ایمان لے کے آؤ اور ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرو اور ایمان لانے کا تقاضہ یہ کہ نیک عمال کے اندر لگ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے بچو زندگی گزارو لہذا جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمال کرتے ہیں اللہ نے درمیان میں ایک بات کر دی اور وہ فرما دیا ہم کسی انسان کو اس کی مشقتت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے اس کی مشقتت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اگر کسی انسان کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کی طاقت کے مطابق کرتے ہیں اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں دیتے اس کو اگر یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کام میرے لئے کرنا ناممکن ہے جو کام انسان کے لئے کرنا ناممکن ہے اللہ نے اس کام کا کبھی حکم ہی نہیں دیا بنانے والا سب سے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو بنایا اس میں کس چیز کی طاقت ہے لہذا جب پروردگارِ عالم نے بنا دیا اور بنانے کے بعد جو حکم دے دیا وہ حکم کے ہم مکلف ہیں اس حکم کی طاقت ہمارے اندر پائی جاتی ہے ہم کر سکتے ہیں لہذا لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا بُسْعَحَا کسی جاندار کو کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا اُلَائِكَ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے اُلَائِكَ اصحاب الجنہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر رہوں گے جنت والے لوگ ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن جہنم والوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب جہنم میں گئے تو کم از کم یہ بات ہوتی کہ جہنم کی آگ اور جہنم کی سزا برداشت کر رہے ہیں مگر آپس میں دل ملے ہوتے دوھری سزا مل گئی ڈبل سزا مل گئی ایک بات تو یہ کہ جہنم کا عذاب ہو رہا ہے اور دوسری بات کہ اس کے اوپر سے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ ان کے دل بھی آپس کے اندر نہیں مل رہے ہیں جب دل آپس میں نہیں مل رہا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف ملامت کر رہے ہیں لانت کر رہے ہیں دوسرے کو اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں جنتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب جنت کے اندر جائیں گے تو اگر ہو سکتا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تب ہی اعتبار سے کسی بندے کو کسی سے کوئی رنجش ہو گئی ہو جب دو بردند کہیں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپس میں کھرکتے ہیں لہٰذا دو انسان بھی کہیں رہتے ہیں تو چھوٹی موٹی رنجش تو کوئی آئی جاتی ہے لہٰذا اگر کوئی کسی قسم کی کوئی رنجش دنیا کے اندر موجود تھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جنت میں جا کے سب سے پہلا کام کی ہوگا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ ہم اتار دیں گے دور کر دیں گے جو کچھ رنجش ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہوگی ان رنجشوں کو بھی دور کر دیں گے اور وہ آپس میں خوش و خرم ہوں گے جنت کے اندر جانے کے بعد کسی قسم کی کوئی سازش ایک دوسرے کی خلاف نہیں ہوگی ایک دوسرے کے خلاف کوئی کسی قسم کی جھگڑا نہیں ہوگا کسی قسم کی عداوات نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر جانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ باہنی محبت کے اندر ہوں گے تجری من تخفیہم الانہار ان کے نیچے سے نہرے بہرے ہوں گی وَقَالُوا وہ وہاں پر یہ بات کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں الَّذِي هَدَانَا لِحَادَا جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچا دیا وَمَا كُمْنَا لِنَا تَدْيَا اگر پروردگار ہمیں اس منزل تک نہ پہنچاتا لَوْ لَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ تو ہم اس منزل تک اپنی مرضی سے نہیں پہنچ سکتے تھے طلبہ بیٹھے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ ہدایت کا ایک معنی اراعت و طریق راستہ دکھلانا بھی ہے اور ایک معنی ہدایت کا ایسال الی المطلوب حق تک پہنچا دینا مطلوب تک پہنچا دینا ہے یہاں معنی یہی ہے وَمَا كُنَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَادَا تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہاتھ پکڑ کے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت کے اندر اپنے عامال کے بلبودے پہ نہیں جا سکتا ہاں عامال کے ساتھ جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحیم اللہ نے اس کو بڑی آسان مثال کے ساتھ بیان فرمائے کہ دیکھو ایک انجن ہوتا ہے ریل کا اس انجن کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ ریل کی پٹری کے اوپر چل سکتا ہے طاقت بھی موجود ہے چلتا بھی ہے لیکن چلتا اس وقت پہ ہے جب اس کو ہری جنڈی دکھائی جاتی ہے جب لال جنڈی دکھا دی جائے فوراں رک جاتا ہے تو سمجھ لو کہ انسان جو نیک آمال کر رہا ہے یہ نیک آمال انجن کی ماند ہے لیکن یہ انجن چلے گا اس وقت جب اللہ کی جانب سے ہری جنڈی ہوگی لہذا اللہ کا فضل جب تک شامل حال نہیں ہوگا کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا لہذا اگر جنت میں پہنچ گئے تو اپنے آمال کے بلبوتے پہ نہیں گئے ہیں بلکہ اللہ کے فضل کے بلبوتے پہ گئے ہیں ہاں لیکن اللہ کا فضل اسی شخص کے ساتھ شامل حال ہوگا جو دنیا کے اندر نیک آمال کرتا رہے گا لہذا نیک آمال بھی کرتے رہو لیکن ذہن میں یہ بات نہ آئے کہیں بے بھی کہ میں تو اپنے آمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا نہیں کوئی شخص نہیں جا سکتا اپنے آمال کی بنیاد پہ آمال کے ساتھ اللہ کے فضل ہوگا تو جائیں گے لہذا جب جنت میں چلے گئے تو اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہی ہدانا لہذا تمام تعریفیں اس پروردگار کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا اگر اللہ ہمیں اس منزل تک نہ پہنچاتا لَوْ لَا أَنْحَدَانَ اللَّهُ تو ہم تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے تھے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ تحقیق آئے ہیں لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ تحقیق ہمارے پاس ہمارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ٹھیک ٹھیک بات لے کر دنیا کے اندر آئے وَنُودُ ان کو پکارا جائے گا جب وہ یہ بات کہیں گے تو اب ان کو اللہ کی جانب سے پکارا جائے گا وَنُودُ ان کو پکارا جائے گا اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّتُ اُوْرِسْتُمُوا هَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کام تم دنیا میں کیا کرتے تھے ان کاموں کے بدلے آج تو میں جنت کا وارث بنا دیا گیا دیکھیں وراثت اولاد کے اندر چلا کرتی ہے مفسرین نے یہاں پہ نکتہ لکھا ہے کہ وارث تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ دادا سے کوئی وراثت چلتی ہو اللہ رب العزت نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور یہ بات بیان کی کہ آدم علیہ السلام کے ٹھیرنے کی اصل جگہ تو جنت ہی تھی وہاں سے اللہ نے دنیا میں اتارا اور فرما دیا کچھ عرصے کے لئے آپ نے یہاں رہنا ہے پھر یہاں پہ آپ کی موت آئے گی پھر یہاں سے آپ کو نکالا جائے گا اور واپس جنت کے اندر ڈالا جائے گا تو اصل آپ کی جو جگہ ہے وہ تو جنت ہے آپ کو وہاں سے تھوڑے عرصے کے لئے نکالا گیا ہے اب جب ہمارے جد امجد کی اصل جگہ جنت تھی تو اب ان کی اولاد کی بھی وراثت کا حق کام بنتا ہے جنت کے اندر ہی بنتا ہے لہٰذا فرما دیا کہ دیکھو جنت تو ہم نے تمہارے باپ دادا کی جگہ بنا کے رکھی ہے وراثتی حق ہے تمہارا کہ تم اس کو حاصل کرو یہ تو تمہارا وراثتی حق ہے دنیا کے اندر اپنی زمین اپنا مکان اپنے پل بیوتے کے اوپر کوئی جگہ بنانا یہ مشکل کام ہے وراثت کی بنیان پر اس کو حاصل کر لینا یہ آسان کام ہے اللہ رب العزت فرمانے ہیں میرے بندوں جنت تمہاری وراثت کی جگہ ہے جنت کو حاصل کرنا نہایت آسان ہے ہاں جہنم وراثت کی جگہ نہیں ہے اس کو حاصل کرنا مشکل کام ہے صرف تھوڑا سکت محنت کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم پر ایمان لے آؤ اور پھر اللہ سے صلاح کر لو اور اللہ سے صلاح کرنے کا بڑا آسان سا فورمولا بتلا دیا کہ ایک ہی فورمولا ہے اور فورمولا یہ کہ نیک عامال کرتے جاؤ انسان ہو ہم بھی جانتے ہیں خالق بھی جانتا ہے بنانے والا بھی جانتا ہے انسانوں نے کناتے گناہ ہوں گے کتائیاں ہوں گی تمہارے جدہ امجد نے طریقہ سکلا دیا کہ اگر کتائی ہو جائے فل فور اللہ سے معافی مانگ لو ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ معاف فرما دیں گے پھر اللہ کی فرما برداری میں چلتے رہو پھر اس کے بعد کتائی ہو جائے پھر اللہ کے دربار میں معافی مانگو پھر نیکی کی زندگی گزارتے رہو پھر کوئی کتائی ہو جائے تو اس کے بعد پھر معافی مانگتے رہو معافی مانگتے رہو مانگتے رہو یہاں تک کہ تو وہ وقت آ جائے کہ جب تمہیں تمہارے آباؤ اجداد کی وراست ہی جگہ جو تمہارے لئے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے وہ جگہ تمہیں مل جائے لہٰذا اس کے لئے نیک عامال کرتے جاؤ کتائی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرو اور نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ سکلا دیا کہ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگتے جاؤ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ وَنَعُوْزُ بِكَ مِنَنَّا اے اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی پسندید جگہ جنت اتا فرمائے اور جہنم سے خلاصی اتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان رب العلال وحاب اللہ مَسَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ مُسَلِّم رَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا جناب شہزاد صاحب کی والدہ علیل ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں او دیگا تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل ومستمر دائمہ نصیب فرمائے جناب احسان الہی صاحب اور ان کی علیہ کے لئے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی او دیگا تمام مرہومین کی کامل مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں آرہ مقام عطا فرمائے وَسَلِّ اللَّهُ تَعْدَا عَلَى حَبِيبِهِ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یارحم الراحمین